بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو لیکچر نمبر سیون میں پوش آمید کہا جاتا ہے پچھل لیکچر میں جہاں سے ہم نے کام پتم کیا تھا بلکل اسی جگہ سے ہم سٹارٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ آخری لیکچر میں لیکچر نمبر سکس میں ہم نے آرڈر لسٹ کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم نے آن آرڈر لسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آرڈر لسٹ میں ڈیفرنٹ جو بھی ہم آئٹنز ڈالتے ہیں لسٹ کے اندر پر ان کا آرڈر میٹر کرتا ہے لیکن آن آرڈر لسٹ میں کسی کسی کو کوئی بھی آرڈر میٹر نہیں کرتا اور آرڈر لسٹ میں آر آن آرڈر لسٹ میں ہی ایک ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم پریکٹیکل بھرک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی صرف اور صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے او ایل لکھ ہے اس کو ہم نے ایو ایل کر دینا ہے باقی کتنا بھی مارے پاس انٹیریٹ ہے یا جتنا بھی کوڈ ہے وہ بالکل سیم رہے گا اور اس میں آپ اگر آرڈر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر کو بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ نائنٹین ففٹی ہے اور یہاں پہ آپ نائنٹین فورٹی کر سکتے ہیں کہ اس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا تو اس کو ہم سیو کرتے ہیں اور سیو کرنے کے بعد اس کی ہم آؤٹپٹ شیئر کرتے ہیں اپنے لسٹ کے ہم نے اپنا جو فولڈر بلایا وہاں پہ جا کے لسٹ میں جاتے ہیں اس کو پلک کرتے ہیں اور براوزر جا کے ان آؤٹپٹ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے سیم آؤٹپٹ ہے پہلے ہمارے پاس جو کتنی بھی نائنس تھی ان نمبر سے سٹارٹ ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ جو آن آرڈلیسٹ ہے اس میں کچھ بلٹس آ گئے ہیں ان دے ایئر آف ففٹی سے پہلے ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے جیسے پہلے ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے ان دے ایئر آف فورٹی سے پہلے ایک ڈاٹ ہے تو یہ بلٹس جو ہوتے ہیں یہ آن آرڈلیسٹ کو شو کرتے ہیں یہ جو بلٹس ہیں ان کو ہم اپنی مدفی کی مطابق چینج کر سکتے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی پچھل گا سکتے ہیں لیکن وہ کام جب ہم سی ایس ایس کریں گے تب کریں گے جیسے کہ پیچھ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا فوکرس ایش ٹی ایمل کے اوپر ہے کیونکہ یہ پیور ایش ٹی ایمل کا کورس ہے یہ ساری سٹوری تھی جی آن آرڈل لسٹ کی اب نیکسٹ ہم جو ہے وہ موف کریں گے ہم اپنی ڈیفنیشن لسٹ کی طرف سے ڈیفنیشن لسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آرڈل لسٹ میں اور آن آرڈل لسٹ جو ہوتی ہے اس میں ڈیفرنس جو ہے وہ پریکٹیکلی شو کر دیتا ہوں پہلے تو میں نے جو آرڈل لسٹ ہی اسی کے اندر ایڈیٹنگ کرتی تھی لیکن اب اس کو میں نے دوبارہ سے لیسٹ اور کی ہے یہ جتنا ہی پارٹ ہے یہ آرڈل لسٹ کے اور یہ جتنا ہی پارٹ ہے یہ یو ایل والا یہ آن آرڈل لسٹ کے پاس پارٹ ہے تو یہاں پہ میں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو کوڈ ہے چیک کر دیکھ سکیں کہ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں سپررڈ ہے تو اس کو ہم اس کی آؤٹپٹ ٹیلے چیک کر لیتے ہیں کہ ڈیفنیشن لسٹ کی طرف موف کرتی تو میں اس پینچ کو ریفرش کیا یہ دیکھیں اوپر جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ہسٹری او پاکستان میں آپ کے پاس کیا ہے یہ بارٹ آرڈل لسٹ کے اور اسی طرح ہسٹری او پاکستان میں اس کے نیچے والا جتنا بھی بارٹ ہے وہ ہمارے پاس آن آرڈل لسٹ لسٹ کا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پولٹس لگے ہوئے تو نیچٹ ہم موف کرتے ہیں اب اپنی ڈیفنیشن لسٹ کی طرف تو ڈیفنیشن لسٹ جو ہے وہ کوئی بھی اتنا ہارڈ یا مشکل کام نہیں ہے بلکل آسان سا کام ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں میں پہلے یہاں پہ کومنٹ کر لیتا ہوں آپ کے پاس کہ ہم کیا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں لکھ کرتا ہوں یہ یہ کومنٹ کرنے کو تو یہ ابھی ہم کرنے چاہ رہے ہیں ڈیفنیشن لسٹ ٹھیک ہو گیا تو ڈیفنیشن لسٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سوری میں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آرڈر اور آن آرڈل لسٹ کو میں ٹیل باتا ہوں تو یہ جو ہمارے پاس آن آرڈل لسٹ سوری ڈیفنیشن لسٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفنیشن لسٹ تھری ٹائپ کے جی وقت ہوں ٹیگس وہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیفنیشن لسٹ ٹھیک ہو گیا اور لسٹ کون سے ہمارے پاس اس میں ڈیو ایل اور ڈیل لسٹ نہیں ہوتی اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوتا ہے دیفنیشن لیسٹ ایک تیگ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے دیفنیشن لیسٹ دیفنیشن لیسٹ کے اندر ہمارے پاس دو تیگ دیفرنٹ دیفرنٹ ہوتے ہیں ایک جو لیسٹ ہم بنا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے اس کا ٹائٹل ہی ہے اس کے لیے دیفنیشن ٹائٹل ہم میوز کرتے ہیں اور اس کو کلوز دکھا دیا دیفنیشن ٹائٹل پھر جو چیز ہم بنا رہے ہیں فرمبر ہم یہ دیل شو کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک دیفنیشن لیسٹ ہے اس کے ہم دیو شو کرتا ہے کہ اس دیفنیشن لیسٹ کے اندر ہمارے پاس پہلی آئٹم ہے اس کی ہیڈنگ ہے اس کا ٹائٹل ہے پھر اس کے پاس ہم جو دیفنیشن لیسٹ ہوتی ہے ہم دیٹیل شو کرتے ہیں دبل ڈی سے تو یہ ہمارے پاس تین جو ٹائٹل ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی دیفنیشن لیسٹ تو دیفنیشن لیسٹ کی ایزمپل کچھ اس طرح کر کے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے کہ ایش ٹی ایمیل ہے یا سی ایس ایس ہے جاوہ سکرپٹ ہے تو ہمارے پاس یہ ایک دیفنیشن لیسٹ ہے تو ہم نے ان کو دیفنیشن لیسٹ میں شو کرنا ہے ان کی دیسکرپشن کے ساتھ تو وہ ہم کیسے کریں گے وہ اس طرح کریں گے کہ ہم سب سے پہلے اس لیسٹ کو سٹارٹ کریں گے پہلے میں ہیٹنگ دے لیتا ہوں کہ ہم کام کیا کرنے جا رہے ہیں تو میں پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں دیٹیل اور آفر کورسز ایڈ ایکسٹر این ویسے اگزام کے لیے لکھوڑ رہے ہیں چلیں گے اس میں سب سے پہلے کو ہم نے اب ڈیفنیشن لیسٹ کی کا ڈیگ ڈال لیا ہے ڈی ایل کے ساتھ یہ ڈیگ میں نے ڈال دیا جی ڈی ایل کا اس بار اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم شو کرنے چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈیٹیل سوری ڈی پی جو ہمارے پاس ڈیٹر ہے اس کا ڈیٹل کیا ہے تو اس ڈیگ کو ہم نے ڈیٹی سے کلوز کرتے گیا اور اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے میٹری تھی چلیں جی ہمارے پاس ہے ڈی ایل ٹھیک ہوگی اس کی ڈیسکریپشن ہمارے پاس ڈیٹیل میں ڈی بی میں تو ڈیسکریپشن اس کا چلیں میں سے جو اس کا اپریبیشن لکھتے ہائیپر ٹھیک ہوگیا ہماری یہ جو ڈی ایل ہے اس کے اندر ایک آئٹم تو یہ ہوگی اس کے بعد دوسری آئٹم کیا ہوگی سیم اتنا چلی مچیز میں نے ہائیلیٹ کی گئی یہ دو لائنز اسی کے اندر ہم چینجنگز کریں گے یہ ہمارے پاس پیٹن ہوگا ڈی ایل جیسٹ وانس یوز کرنا ہے ایک لیسٹ کے لیے جیسے ULA ایک دفعہ یوز کیا OLA ایک دفعہ یوز کیا اندر جتنا اپری ڈیٹا تھا ادھر ہمیں الائز میں کیا یہاں پہ بھی اور یہاں پر بھی لیکن اور ڈیفنیشن لیسٹ جو ہے اس کے اندر ہم جتنا بھی ڈیٹا اندر انٹر کریں گے وہ ان دو ٹیگز میں کریں گے ڈی آس جو ہم هم file کے بعد start کریں گے تو اس کی کو ڈیٹیل ہے وہ میں اس کا بھی ابتریبیشن ہی لکھ دلتا ہوں تو اس کا ابتریبیشن جو ہے وہ ہوتا ہے cascading style sheet کیا ہوتا ہے جی cascading style sheet اس sheet یہ بھی اپ فائل جو ہوتی ہے اس کے اندرہ مکورڈنگ لکھتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیڈنگز کی یا جتنا میں ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے ویب پیج ہوتا ہے اس کو سٹائل کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں اور اس کی اوٹ پوٹ اب ہم دیکھتے ہیں براوزر میں جا کے پیج کو ریفرش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹ جو ہے یہ جو سارا پارٹ میں نے ابھی ہائیلائٹ کیا ہے یہ سارا آرڈر لیسٹ اور آرڈر لیسٹ سے بلانگ کرتے ہیں جو ہم پہلے دیکھتے ہیں اور نیکسٹ جو ہمارے پاس دیفنیشن لیسٹ ہے اس کا پارٹ یہ ابھی میں ہائیلائٹ کرنے جا رہا ہے اور یہ میں نے ہائیلائٹ کر دیا اس میں آپ دیکھیں گے یہ ہم نے ویسی ہیڈنگ لکھی تھی یہ ویسی ہیڈنگ لکھی ہے جو دیفنیشن لیسٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ایسٹی ایمل سے بل گل یہاں سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پر ڈائٹل ہے ڈیٹی اور یہ ہائیپردیکس مارک کپ لینگنگز کی ڈسکریپشن ہے ڈبل ڈ کے اندر اس طرح یہ سی ایسٹ ہمارے پر ڈیٹی کے اندر ڈائٹل ہے اور کسکیٹن سٹائل شیٹ اس کی ڈیٹیل ہے ڈبل ڈیٹیک ہے تو یہ ساری سٹوری تھی ہمارے پاس لسٹ کی جو تین طرح کے لسٹ تھی آرڈ لسٹ آرڈ لسٹ آرڈ لسٹ اور ڈیفنیشن لسٹ تو اس کا کوڈ ڈیٹ کلک کر کے ڈیو سورس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے ساری ریل اس کی آ رہی ہے تو آج کے لیکچر یہی تک تھا مزید لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو وزر کہتے رہیں اور ایک بات ہم کو مدرتا ہوں کہ بعض کا تحسہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سے ویڈیو کپ اپ لوڈ ہوئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپ لوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیشن ملتا رہے بہت شکریہ ملتا رہے